ملیر کے ایف ایریا کا گورنمنٹ بوائز اینڈ گلز پرائمری سکول زبو حالی کا منظر پیش کرنے لگا عوام نے متعلقہ انتظامیوں سے صفائی کا نظام بہتر بنا کر تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کی اپیل کر دی ہے ریپورٹ کریں گی راہمان عدیم ملیر کے علاقے ایف ایریا کا گورنمنٹ بوائز اینڈ گلز پرائمری سکول کچھرے اور گندگی کے باعث بدحالی کا منظر پیش کرنے لگا سکول کی حالت دو سال سے اس قدر خراب ہے کہ جس کی وجہ سے بچوں کا تعلیمی نظام متاثر ہو رہا ہے ادھر بہت سالے لوگ آکے بیٹھنے کوئی کوئی پینے والا بیٹھ رہا ہے کوئی چرسی بیٹھ رہا ہے کوئی ہیروینچی بیٹھ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر مقصد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بارال یہ بار بار ہر گورنمنٹ کو یعنی کہ اپیل بھی کی گئی ہے دیکھیں بچوں کا سکول ہے اور اب یہاں تک کہ رات کو یہاں پہ موالی چرسی یہ کٹھے ہو رہے ہیں لوگ اہل علاقہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے وقت علاقے کا جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر علاقے میں موجود مسائل پر کوئی نظرسانی نہیں کی جاتا الیکشن کے ٹائم سب کوئی آ جاتا ہے لیکن جب اس کے بعد الیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی پلٹ کے ادھر دیکھتا بھی نہیں ہے کہ کوئی کام ہو امام کو کوئی پریشانی ہو یا کچھ ہو کوئی سنوائی نہیں ہے اب یہاں اوپر جائے ہیں تو اس کے بعد لیکن یہ سفائی نہیں ہے پانچ سال سے زیادہ ہوگی ہے کوئی اس طرف توجہ نہیں زیادہ بار جا کے دیکھ رہے ہیں سب چیز سفائی ہو رہی ہے مگر اندر کوئی نہیں پھٹکتا ہے چیئرمنٹ وقت سب باہر تک آئیں گے سوداباد پہ آئیں گے وہ کچھ بٹھائیں وہیں دکھائیں گے وہیں سوئی جائیں مگر یہاں بچوں کو کسی کو خیال نہیں ہے بچے کس طرح آئیں گے کس طرح جائیں گے علاقہ مکینوں کی متعلقہ اداروں سے اپیل ہے کہ سکول میں سفائی سترائی کا نظام بہتر بنا کر تعلیمی سرگرمیوں کو صحیح طرح سے بحال کیا جائے کیمرمن آمیر علی کے ساتھ راہیم ندیم کے ٹوئنٹی ون نیوز کراچے